عوض باللہ و شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یا آج سے چند دہائیاں پہلے یا صدیوں پہلے ہم نے جب بھی کوشش کی کہ ٹیکنالوجی میں آگے جائیں کسی بھی دور میں تو ہماری بنیادی کوشش کیا تھی ہماری کوشش یہ تھی کہ ہمارا کام آسان ہو جائے آج سے شاید کئی ہزار سال پہلے جو بتایا جاتا ہے کہ ایوگرس کے نام سے قدیم چینی اور یونانی تہذیبوں میں ایک کمپیوٹر تھا بڑا سادہ سا جس سے لوگ حساب کتاب کیا کرتے تھے اس دور کے کہا جاتا ہے کہ وہ پہلا کمپیوٹر تھا یا اس کے بعد انیسویں صدی میں ہمارے سامنے چارلز بیگرس کا نام آتا ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فادر آف کمپیوٹر اور پروگرامیبل کمپیوٹر انہوں نے سب سے پہلے بنایا اور جو گزرمی دی تھی اس میں پھر الیکٹرونک کمپیوٹر سامنے آئے اور کمپیوٹ کرنے کی پاور ان کی بڑتی چلی گئی لیکن کوشش کیا تھی کوشش یہ تھی تب سے لے کے آج تک جب ہم روبوٹیکس کی طرف جا رہے ہیں جب ہم آہ آ آرپی فیشل جرنرل انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں آرٹی فیشل سوپر انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں ہم قانٹم کمپیوٹرز کی بات کر رہے ہیں اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ آگے سے آگے جائیں تو بنیادی کوشش کیا ہے ہم اپنے جیسا انسان تب بنانے کی کوشش کر رہے تھے یا کوئی ایسی مشین یا کوئی ایسا آلہ جو ایک انسان کی طرح ہماری مدد کر سکے یا ہمارا کچھ بوجھ سر اٹھا سکے اور آج ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سے زہین یا ہم سے زیادہ زہین کوئی شخص کوئی دماغ ہمارے ساتھ ہو جو ہماری مدد کرے شخص میں نے اس لیے کہا کہ روبوٹکس بھی اس پر بھی ظاہرے کام ہو رہے ہیں اب سوال ہی بیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ اگر ہم ایک کمپیوٹر کو انسانی دماغ یقینا یہ جو بھی انٹیلیجنس آپ کے سامنے آرٹیفیشن انٹیلیجنس آ رہی ہے جو آپ کے سامنے سوال جواب کے معاملات آ رہے ہیں جو آپ ڈیپ لرننگ یا مشین لرننگ یا جو بھی پڑھ رہے ہیں پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ اپنا جیسے ایک دماغ دوسرا بنا رہے ہیں جس کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ کمپیوٹر زیادہ سے زیادہ تیز سے تیز تر ہوتا جائے اس کی صلاحیتیں بڑھتی چلی جائیں اور وہ آپ کے دماغ سے زیادہ تیز ہو جائے یا اس کے کم سے کم برابر ضرور ہو جائے ایک انسان کا دماغ کیا ہے شاید اس کائنات کی پیچیدہ ترین اللہ تعالیٰ کی جو تخلیقات ہیں ان میں سے ایک انسان کا دماغ ہے ایک انسانی دماغ تقریباً ایک اشاریہ دو سے ایک اشاریہ چار کلو گرام وزنی اور تمام انسانی جسم کا دو فیصد وزن ہوتا ہے اس کا تہتر فیصد پانی کے مشتمل یعنی تقریباً ایک لٹر پانی ایک آسٹن جو دماغ ہے اس میں ہوتا ہے کل ایک سو ساٹھ بلین سیلز یا خلیات جن میں سے تقریباً نصف یعنی چھاسی بلین نیورونز اور یہ دماغ جو کہ تمام جسم کا درد پین محسوس کرتا ہے سینسز اس کو خود درد نہیں ہوتا کیونکہ برین ٹیشیوز پہ پین ریسیپٹرز نہیں ہوتے تقریباً دیگر نصف حصہ جو ہے دماغ کا کیونکہ ایک سو ساٹھ بلین میں سے چھاسی بلین تو نیورونز ہو گئے تو باقی جو سیلز ہیں وہ بیل سیلز ہیں اور وہ نیورونز کے ارد گرد رہتے ہیں ان کے تازہ یقیناً زیادہ ہوتی ہے کچھ فیٹ سیلز ہوتے ہیں بلڈ ویسلز ہوتے ہیں سالٹس ہیں پروٹینز ہیں وغیرہ وغیرہ انسان کا جو بنیادی آسابی نظام ہے جس کے تحت ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں وہ دو حصوں پر مستمیل ہے سینٹرل نروس سسٹم جس میں برین اور سپائنل کارٹ اور پھر پریفرل نروس سسٹم لیکن یہاں پر ہم برین کی بات کر رہے ہیں جو کہ سینٹرل نروس سسٹم کا حصہ ہے انسانی دماغ کو ہم تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں فور برین میڈ برین اور ہائن برین انسانی دماغ کا سب سے بڑا حصہ فور برین ہے تقریباً نوے فیصد وزن کے اعتبار سے اور یہ دماغ کے کئی اہم کام یا فنکشنز پرفارم کرتا ہے انہیں کنٹرول کرتا ہے مثلاً سوچنا یاداشت جذبات جسمانی حرکات مومنٹس اور اس فور برین کو مزید تین حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں انسانی دماغ کا جو اپنا وزن ہے اس کا نوے فیصد حصہ یہی فور برین اس کا وزن ہوتا ہے اب اس کے تین حصے کیا ہیں سیریبرم پہلا حصہ جو کہ فور برین کا سب سے بڑا حصہ ہے اور دو برابر حصوں میں تقسیم نظر آتا ہے جنہیں ہم ہیمیسفیرز بھی کہتے ہیں اور یہ دونوں حصے ایک لانگیچیوڈنل فیشر کے ذریعے ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں لیکن ان دونوں ہیمیسفیرز کو وہ باہم جوڑتا بھی ہے یعنی کورپس کلوزم بظاہر یہ دونوں ہیمیسفیرز بالکل ایک دوسرے کی طرح نظر آتے ہیں میرر ایمیج اور ایک طرح سے دماغ کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے لیکن ان کا کام بالکل مختلف ہوتا ہے اور سب سے عام فرق یہ کہ سپیچ سینٹر یعنی جہاں سے زبان انسان کی سپیچ کنٹرول ہوتی ہے وہ لیفٹ ہیمیسفیر میں ہوتا ہے لیفٹ ہیمیسفیر ہیمیسفیر جو ہے وہ منطق لوجک حساب کتاب زبان تذیہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یعنی کہ لیفٹ ہیمیسفیر جو کہ رائٹ ہیمیسفیر کے ساتھ مکمل طور پر کورڈینیشن سے کام کرتا ہے وہ تمام ترتیب اور تسلسل کو یعنی سیکوینسنگ اور آرڈرنگ یعنی اگر آپ کوئی کام مرحل آوار کرتے ہیں تو یہ فعل ہو کے اسے ایک ترتیب میں لے کر آتا ہے لیفٹ ہیمیسفیر اگر آپ کوئی ریاضی کا مسئلہ حال کر رہے ہیں یا تذیہ کر رہے ہیں تو لوجک انیلیسس اور پھر زبان کو سمجھنا اس کی فہم بات کرنے کی صلاحیت آپ کے خیالات کو الفاظ کی شکل دے کے ان کو ادا کرنا یعنی لینگویج ایبیلیٹی یہ بھی اس کا کام ہے لیفٹ ہیمیسفیر جبکہ رائٹ ہیمیسفیر جو ہے یعنی دماغ کا دائیں نصف وہ ہماری تخلیقی صلاحیتوں یعنی کریٹیوٹی یعنی آرٹ میوزک کچھ بھی تخلیق کرنا چاہیں آپ کو لکھیں کچھ تحریر کریں کچھ ان سب کو کنٹول کرتا ہے ایموشنز کو بھی کنٹول کرتا ہے ایموشنز یعنی خوشی غم غصہ نفرت محبت پریشانی غم کا اظہار اس دوران رائٹ ہیمیسفیر فعل ہوتا ہے ایکٹیب ہوتا ہے ہماری تمام ویجیول سپیچل سکلز یعنی جس میں انسان سمجھتا ہے کہ وہ کہاں ہے اس کا بیلنس کیا ہے کس جگہ وہ کھڑا ہے بیٹھا ہے چل رہا ہے یہ تمام معاملات جو ہیں اپنی جگہ اپنی سپیس کا جو تصور ہے یہ سارا کا سارا رائٹ ہیمیسفیر میں ہے یہ دونہ ہیمیسفیر جسم کے مخالف حصوں کو کٹول کرتے ہیں یعنی دائیں ہاتھ کی حرکت کو بائیں ہیمیسفیر اور بائیں ہاتھ کی حرکت کو رائٹ ہیمیسفیر لیکن کئی کام یہ دونوں ہیمیسفیر مل کے کرتے ہیں اگر ان دونوں ہیمیسفیر کو درمیان سے جدہ کر دیں تو ہمیں ہر ہیمیسفیر کے اندر کی ساخت سامنے نظر آئے گی اور دماغ ہمیں چار حصوں میں تقسیم نظر آئے گا سب سے اگلا حصہ فرنٹل لوب جس کا بھی اگلا حصہ جو ہے وہ پری فرنٹل لوب ہے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی پیشانی کے بالکل پیچھے یعنی یوں سمجھیں کہ پری فرنٹل لوب میں ہماری پرابلم سالونگ ہماری پلاننگ ڈیسیجن میکنگ مستقبل کے واقعات کی منصوبہ بندی فیصلہ سازی ہمارا بہیوئر پرسنیلٹی شخصیت ہمارا رد عمل یہ سب کچھ فرنٹل لوب کے پری فرنٹل ایریا کا کام ہے جبکہ جو موٹر کارٹیکس ہے وہ جسم کی تمام مومنٹس کو اور بروکاز ایریا جو ہے وہ لینگویج پروڈکشن یعنی زبان کی تخلیق کا ذمہ دار ہے دوسرا حصہ دماغ کا پرائٹل لوب پرائٹل لوب فرنٹل لوب کے بالکل پیچھے اور اوپر کے حصے میں اور اس کا بنیادی کام جسم کے سینسز کو پروسیس کرنے اور ہماری پوزیشن کو سمجھنے میں اہم کردار ادا کرنا ہے اس کے بھی دو حصے ہیں سومیٹو سینسری کارٹیکس جو کہ سینٹل سلکس کے بالکل پیچھے واقع ہے اور جسم کے سینسز یعنی حصیات آپ کی سینسز کیا ہیں ٹھیک ہے نا ٹچ پین پریشر ٹیمپریچر آپ کسی شاہ کو چھوٹے ہیں وہ تھنڈی ہے گرم ہے اس کا دردہ حرارت کیا ہے یہ آپ کے سومیٹو سینسری کارٹیکس اس کو ڈیل کرتا ہے پرائٹل لوب کا دوسرا جو حصہ ہے وہ پرائٹل ایسوسییشن ایریا ہے جو کہ سومیٹو سینسری کارٹیکس کے بالکل پیچھے واقع ہے جو کہ جسم کی سینسری معلومات کو یکجا اور پھر انہیں پروسس کرتا ہے یعنی جب آپ کسی شہ کو ہاتھ لگاتے ہیں تو یہ پریٹل ایسوسیشن ایریا جو ہے یہ فعال ہو جاتا ہے گویا اس طرح سمجھ لیں کہ یہ جو پریٹل لوب ہے اس کا کام جسم کے سینسز کو یعنی جو درد ہے ٹچ ہے پریشر ہے ٹیمپریچر ہے تھنڈا گرم یعنی جو بھی سینسری پرسیپشن ہے یہ اس کو بھی دیکھتا ہے پھر اس کے بعد ویجول پریٹل جو آپ کی سکلز ہیں یعنی آپ یوں سمجھیں کہ مختلف جگہوں پہ جو آپ کی مکانی مہارتے ہیں دیکھیں نا بسری مکانی یعنی آپ کس جگہ موجود ہیں آپ کی ٹائم این سپیس کی سینس کیا ہے آپ کا اس کو بھی کنٹول کرتا ہے پھر یہ آپ کا سینسری پرسیپشن پھر اس کے بعد سینسری انٹیگریشن یعنی اس کو یہ تمام جو معلومات ہیں ان کی انٹیگریشن کیسے ہونی ہے اور پھر ساتھی ظاہر ہے کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جب آپ ویجول اسپیٹل سکلز کو دیکھتے ہیں تو ساتھی باڈی کی پوزیشن مومنٹس آپ کھڑے ہیں بیٹھے ہیں توازن ہے ایک طرف گر تو نہیں گئے آپ چل کیسے رہے ہیں آپ کی پوزیشنی یہ بہت امپورٹن اور یہ ساری پریٹل لوپ کنٹرول کرتا ہے پھر اس کے بعد اسپیٹل لوپ یہ دماغ کا پیچھلا حصہ ہے جو ہمارے لئے اس لئے عام ہے کہ یہ ہمیں دیکھنے سمجھنے اور اس ویجول ورلڈ جس کو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا اس کا ادراک کرنے کا کام کرتا ہے اشیا چہرے مناظر یہ درخت یہ پانی یہ امارتیں مختلف لوگ ان کی شناخت یہ ویجول کوٹیکس انہیں یاداشت یا محفوظ میموری میں ویجول پروسیسنگ کے دوران یہ سارا جو کام ہے یہ اوکسپیٹل لوپ میں ہوتا ہے یہ ان کو میننگز فرام کرتا ہے پھر اس کے پر ٹیمپورل لوپ ہے دماغ کی دونوں طرف کانوں کے قریب یہ جو جو کچھ ہم سن رہے ہیں جو ہمیں سنائی دیتی ہے آوازیں یہ ان کو پروسیس کرتا ہے اور پھر زبان کی جو فہم یعنی جو کچھ ہم سنتے ہیں اس کو یاداش کی تشکیل دیتا ہے کونسی بات ہم سن کے بھول جائیں گے کونسی ہم کس پہ رییکٹ کریں گے کس کو ہم اپنی میموریز میں لے جائیں گے یہ سارا کام یہاں پہ ہے اور اس کے کئی یہاں محصے ہیں جیسے کہ پرائیموری آرڈیٹری کارٹیکس ہے جو کہ ٹیمپورالوپ کے اوپر ہے وہ پروسیسنگ کرتا ہے اور پھر اس کے نیچے جو ہے وہ ورنکہ ایریا ہے جو کہ بائن لیفٹ ٹیمپورال ریجن میں ہے اور یہ زبان کی فہم اور سمجھ کو کنٹول کرتا ہے یعنی مجھ کو اگر کوئی کوئی میری بات سنے اسے سمجھے تو یہ اس کا جو ایریا ہے یہ فعل ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد ہمپو کیمپس ہے گویا جو ٹیمپورالوپ ہے اس میں بنیادی طور پہ اگر میں اس کو بہت ہی سمرائز کروں تو یہ ہے کہ ہماری جو کچھ ہم سنتے ہیں اس کی جو پروسیسنگ ہے اور پھر جو ہم زبان سے بات ادا کرتے ہیں وہ اور پھر اس کے دوران ایموشنز میمری یہ سب کچھ جو ہے وہ اس کا دمہ دار ہے اگر یہ ٹیمپورالوپ کے اندر جو ہمپو کیمپس ہے وہ اس وقت فعل ہوتا ہے جب یاداش کی تشکیل اور اس کی بازیہ بھی ہمیں دوبارہ چاہیے ہو تو پھر یہ ہمپو کیمپس کا ایریا جو ہے ایکٹیو ہو جاتا ہے اور اس میں یعنی کوئی پرانا واقعہ یاد کریں تو ہمپو کیمپس فعل ہوگا تو یہ بنیادی طور پہ ہمارے ٹیمپورالوپ کا کام اچھا جی اب اس کے بعد آجائیں آپ اس کے دماغ کے بنیادی سیلز پہ یعنی یہ تو ہو گیا ایک مجموعی ساخت ہو گئی اب ہم آجائیں ذرا وہ چھاسی عرب سیلز کی جو ہم نے بات کی ایٹی سکس بلین نیورونز وہ کیا ہیں ایٹی سکس بلین نیورونز ہر نیورون جو ہے وہ ایک بنیادی خلیہ ہے تمام آسابی نظام نروس سسٹم نیورونز سے مل کے بنی ہے جن کا کام نروس سگنلز کو نروس سگنلز کو اس پہ دیجئے گا ان کو دماغ اور جسم کے دیگر حصوں سے الیکٹریکل پلسز کی صورت لے جانا ہوتا ہے کی صورت الیکٹریکل پلسز اور یہ ذہن میں رکھئے گا کہ جہاں الیکٹرو کا نام آجائے تو پہلی نشیز میں بتایا وہاں الیکٹرونز کا ذکر ضرور آئے گا دماغ میں تقریبا 86 بلین نیورونز ہیں اور نیورونز کے پانچ بنیادی حصے ہوتے ہیں ایک تو اس کی سیل باڈی ہے یا سوما جو کہ بالکل نیورون کا مرکز حصہ ہوتا ہے نیوکلیس اور اس میں پھر مختلف اور چھوٹے چھوٹے آپ سمجھ لیں کہ پارٹیکل سمجھ لیں اورگینیلز کے نام سے جو کہ نیورونز کی جو کنڈیشن ہے اس کو برقرار رکھنے کے لئے پروٹینز اور کیمیکلز وغیرہ تشکیل دیتے ہیں اس کے مرکز پھر اس کے پر دینڈوائیڈز ہیں درخت کے شاخ وں کی طرح پھیلتے ہوئے اور یہ دوسرے نیورونز سے سیگنلز وصول کرتے ہیں اور پھر انہیں سیل باڈی یا سومہ تک لے کے آجاتے ہیں تیسرے امپورٹنٹ حصہ اس کا اگزونز ہے یہ نیورون کا لمبا حصہ ہوتا ہے جو کہ سیل باڈی سے سیگنلز کو دور منتقل کرتا ہے اگزون کے آخر میں پھر اس کے بعد اگزون ٹرمینل ہوتے ہیں جو کہ سیگنلز کو دوسرے نیورونز یا مسلسط پہنچا دیتے ہیں اچھا اس کے بعد پھر ایک مائلن شیت ہے جو کہ اگزون کے ارد گرد موجود ہوتی اور سیگنلز کو تیزی سے آگے موف کرنے میں مدد دیتی ہے اور جو اگلا اس کا اہم حصہ ہے ایک نیورون کا وہ سائنیپس ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ایک نیورون کا اگزون دوسرے نیورون کے ڈینڈرائٹ یا سیل بوڈی سے ملتا ہے یہ بات بڑی ہم ہے کہ نیورون کام کس طرح سے کرتے ہیں یہ الیکٹریکل سیگنلز نیورون جو ہیں یہ ابھی تک جو بات ہم نے کی اس میں یہ سمجھ میں بات آئی نا کہ الیکٹریکل سیگنلز کے ذریعے یہ معلومات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک منتقل کرتے ہیں لیکن نیورون کو ایک سیگنل موصول ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اس کے اندر اور باہر کے جو آئینز ہیں ان کی حرکت کے ذریعے اور آئینز کیا ہیں آپ نے شاید کیمسٹی میں بڑا بیسک سی بات پڑی کرتے ہیں اب ظاہر ہے کہ پوزیٹیو چارج ہیں سوڈیم ہے پوٹیشیم ہے کیلشیم ہے اور نیگٹیو چارج ہیں جن میں کلورائیڈ فوسفیڈ وغیرہ اب نیورل سیگنلز کے دوران ایک تو ریسٹنگ پوٹینشل ہے اس میں پوٹیشیم آئینز سیلز چھوڑتے ہیں سیل میں سے باہر نکلتے ہیں جس کی وجہ سے وہ نیگٹیو چارج ہو جاتا ہے اور پھر دوسرا جو اس کا اہم حصہ ہے وہ ایکشن پوٹینشل کہ سوڈیم آئین جو ہیں وہ سیلز کے اندر داخل ہوتے ہیں اور انہیں ڈیپ پولرائز کرتے ہیں اب نیورونز کی سطح پہ یہ جو برکی چارج ہے اس کی تبدیلی کا عمل ہے یہ دیپ پولرائز پولرائز کے نتیجے میں اور یہ اگز کے ذریعے یہ سیگنلز آگے بڑھ رہے ہیں یعنی آپ اگر کسی شیئے کو چھوٹے ہیں تو سینسری نیورونز جو کے سکن کے ریسیپٹر سے سیگنلز وصول کرتے ہیں وہ انہیں الیکٹریکل سیگنلز کے ذریعے دماغ تک پہنچ آتے ہیں یعنی یہ سمجھیں کہ آپ کا دماغ بھی ایک کمپیوٹر کی طرح الیکٹریکل سیگنلز پہ چل رہا ہے دوسرے سیگنلز جو ایک کمپیوٹر کو انسانی دماغ سے جدا کرتے ہیں مختلف بناتے ہیں وہ ہے کیمیکل سیگنلز یا نیورو ٹرانس میشن جب ایکشن پوٹنشل یعنی یہ جو الیکٹریکل سیگنلز تھے ایکزون کے آخر تک پہنچتے ہیں تو نیورو ٹرانس میٹرز کو ریلیس کرتے ہیں جو کہ سین ایپس کے ذریعے اسے دوسرے نیورو ٹرانس تک پہنچ جاتے ہیں یعنی ایکشن پوٹنشل کے ایکزون ٹرمینل تک پہنچنے کے بعد کیلشی جو کہ نیورو ٹرانس میٹرز موجود ہوتے ہیں اس چھوٹے ببل ٹائپ سمجھ لیں ان کو سین ایپس کی طرف شفٹ کرتے ہیں اور سین ایپس کی دوسری جانب نیورو ٹرانس میٹرز ریسیپٹر سے ملتے ہیں اور سیگنلز کو دوسری نیورانز تک منتقل کرتے ہیں اب یہ جو بورا یعنی یہاں پر کیمیکل آپ نے دیکھ نیورو ٹرانس میٹرز آگئے اچھا مثلا بولتے ہیں تو موٹر نیورانز دماغ سے مسل تک کیمیکل سیگنلز کو منتقل کرتے ہیں جو کہ مسل کو حرکت دینے کا سبب منتے ہیں نیورو ٹرانس میٹرز میں نے بات کی یہ وہ کیمیکلز ہیں جو نیورانز کے درمیان سیگنلز کو ٹرانس فر کرنے میں مدد دیتے ہیں یہ سینیپس کی سینیپٹک کلیفٹ میں ریلیز ہوتے ہیں اور دوسرے نیورانز کے ریسیپٹر سے ملتے ہیں یہ کیمیکلز ہیں یہ ذہن میں رکھیں اور مختلف قسم کے کیمیکلز مختلف قسم کے نیورو مختلف ان کے کام ہیں یہ مسلز کی حرکت کو کنٹول کرتا ہے دوپامین خوشی غم ایموشن ایکسائٹمنٹ یاد داچ دوپامین اور سیروٹین جو کہ سیگنلز کے جو فائرنگ ریٹ ہے یا ایکشن پوٹینشل ہے اس کو سلو کرتا ہے موڈ پر اثر انداز ہوتا نین سکون طبیعت میں ٹھہرا ہو یعنی ایک طرح سے سمجھیں کہ دوپامین سے مختلف بیلنس کرنے کے لئے یعنی نیورونز کے درمیان اب یہ بڑی امپورٹن بات ہے نیورونز کے درمیان تبادلہ الیکٹریکل اور کیمیکل دو طریقوں سے ہوتا ہے ایک نیورون سے دوسرے نیورون اور ایکزونز کے ذریعے جبکہ کیمیکل سیگنل سینیپسس کے ذریعے یعنی ایکشن پوٹنشیل یا الیکٹریکل سیگنل ایک نیورون کے ایکزون میں آگے بڑھتے بڑھتے جب سینیپسس پہ پہنچتے ہیں تو نیورو ٹرانس میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور دوسرے ایکزون تک منتقل ہو جاتے پھر تیسرا جو کام ہے جو بڑا بڑی اہم بات ہے یعنی دو سیگنل کی تو میں نے بات کر لی نا الیکٹریکل اور کیمیکل تیسرا جو اہم کام ہے سیگنل کا سیگنل کا یا نیورونز کا وہ نیورو پلاسیسٹی ہے اب نیورو پلاسیسٹی جو ہے وہ نیورونز کی ساخت یا فنکشن میں تبدیلی کی صلاحیت ہے یہ بات بڑی اہم ہے جو کہ نیورونز کو سیکھنے یاداشت اور تجربات کی بنیاد پہ ہوتی ہے اب یہ جو نیورو پلاسیسٹی ہے یہ دماغ کو نئی معلومات سیکھنے اور پرانی یاداشتوں کو محفوظ کرنے یا بھلا دینے یعنی نیورونز کے درمیان نئے کنیکشن کو بنانے میں اور پرانے کنیکشن کو مضبوط یا کمزور کرتے رہنے میں مدد دیتی ہے نئی معلومات ہم سیکھتے ہیں پرانی یاداشتوں کو یا تو ذہن میں رکھتے ہیں یا بھول جاتے ہیں نئے تجربات کے مطابق اپنا دماغ ڈھالتے ہیں سیکھتے ہیں کوئی نیا ہنر آپ سیکھیں پیانو بجانا سیکھیں تو نیورونز کے درمیان نئے کنیکشن بنتے ہیں اور وہ جو پرانی تھیوری تھی کہ دماغ اپنی جگہ پہ مستقل رہتا ہے کائم رہتا ہے کبھی اس میں تبدیل نہیں آسکتی یہ نیورو پلاسی سٹی کی جو تھیوری ہے یہ اس کو چیلنج کرتی ہے یہ دماغ کی اس صلاحیت کا اظہار ہے کہ انسان نئے تجربات نئے ماحول علم کے ذریعے خود کو تبدیل کرتا تمام زندگی اور یہ ماضی کے کئی نظریات کو پہلے بتایا کہ یہ ایک بڑا چیلنج ہے اور یہ صلاحیت دماغ کو اگر نقصان پہنچ جائے تو اس کی ریکاوری میں بھی اہمیت اختیار کر لیتی ہے دماغ کے دو حصے اور بھی جس طرح سے ہم دماغ کو مختلف حصوں میں ترتیب دے سکتے ہیں گری اور وائٹ میٹر گری میٹر دماغ کا وہ حصہ ہے جو بنیادی طور پہ نیورون کی سیل باڈیز ڈینڈوائٹس اور انمائلینیٹڈ ایگزون پہ مشتمل ہے یہ حصہ دماغ کی بیرونی لیئر یا کارٹیکس میں پائے جاتا ہے اور یہ سینسز میمری یا سوچنی کی جو صلاحیتیں انہیں کنٹرول کرتا ہے نیورون کی سیل باڈیز ڈینڈوائیز دوسرے نیورون سے سیگنل وغیرہ کو حصول کرتا ہے اور انمائلینیٹڈ ایگزون جو کہ سیگنل کو کم فاصلے تک منتقل کرتے ہیں یعنی سینسری انفارمیشن پروسیسنگ جس میں پھر ٹچ پین ویجوال انفارمیشن ٹھنکنگ ڈیسیجن میکنگ سوچنا منصوبہ بندی کرنا یہ سب جو ہے گری میٹر کا کام اور دوسرا جو حصہ ہے دماغ وہ وائٹ میٹر ہے یہ وہ حصہ ہے جو بنیادی طور پہ مائلینیٹڈ ایگزونس پہ مشتمل ہے یہ دماغ کے اندرونی حصوں میں ہوتا ہے اور مختلف حصوں میں سگنلز کو تیز کرتا ہے کیونکہ مائلینیٹڈ ہے ایگزونس کے گرد مائلین شیت جو ہے یہ سگنلز کی منتقلی کو تیز کرتی ہے میں نے جیسے پہلے بیان کیا تھا اور اس کے نتیجے میں جو سگنلز ہیں وہ تیزی سے منتقل ہوتے ہیں یعنی ریپیڈ سگنل ٹرانسمیشن وائٹ میٹر دماغ کے مختلف حصوں کے درمیان رابطہ قائم کرتا دماغ تک اور جوابا موٹر سگنلز تک یعنی مسئلز تک اب یہ گری اور وائٹ میٹر دونوں دماغ کے مختلف حصوں کے درمیان رابطہ قائم کر کے معلومات کو پروسیس کرتے ہیں اور ایک انتہائی مضبوط رابطہ ہی ایک دماغ کو فعال رکھ سکتا ہے کہ سارے حصے آپس میٹر جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کو کنٹرل کرے گا موٹر ایکٹیویٹیز کو وائٹ میٹر جو ہے سگنلز کو تیزی سے مسئل سے منتقل کرے گا سینسری انفارمیشن ہے تو گری میٹر سینسز کو پروسیس کرے گا وائٹ میٹر ان سگنلز کو دماغ تک پہنچائے گا اور واپس لے کے جائے گا جہاں تک جانے ایک اور انداز سے دماغ کو ہم ایک ہائی لیول پہ اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں یعنی اس کو مختلف حصوں میں ڈیوائٹ کر سکتے ہیں کہ سیریبرم ہے برین سیم ہے اور سیری بیلم ہے جس میں گری میٹر یا اس کو سیریبر کورٹیکس اور اس کے مرکز میں دماغ کا سب سے بڑا حصہ جہاں کوارڈینیٹڈ مومنٹ کی ریگولیشن ٹیمپریچر سپیچ ٹھنکنگ پرابلم سالونگ ریزننگ بحث و مبائسہ ایموشنز غصہ خوشی غم داد یہ سارا اور دوسرے فنکشن جو کہ ویجن ہیرنگ ٹچ وغیرہ سے وابستہ ہیں یہ سارے اسی سیریبرل کورٹیکس میں ہوتے ہیں اور اس کی جو باہر کے لیے ہے وہ گریمیٹر جو کہ پہلے بھی میں نے بات اس کے بارے میں بیان کر چکا یہ سیریبرم کو کور کرتی ہے اور کئی فولز کے باعث ایک بہت بڑا ایریہ رکھتی ہے یہ تقریباً دماغ کا آدھا حصہ ہوتا ہے یہ جو ہمارا سیریبرم اچھا اب اس کورٹیکس کی جو میں نے بات کی اس میں اٹھائیس بلین نیورونز ہیں اور یہ دو ہمیسفیرز میں یہ بھی ایک انداز ہے دماغ کو بیان کرنے کا اور دونوں ہمیسفیرز کے درمیان میں دیپ سلکس ہے اور انٹر ہمیسفیر فیشر ہے اور دونوں ہمیسفیرز کے درمیان ایک بہت بڑا سی شکل سی شیپ کورپس کلوزم اسے جڑا ہوتا ہے اور یہ وائٹ میٹر ہے اور یہ سیریبرم کا مرکز بھی ہوتا ہے پھر اس کے بعد برین سٹیم یہ دماغ کا وہ حصہ ہے جو درمیان حصہ ہے اور اسے سپائنل کورٹ سے جڑتا ہے اور اس میں میڈ برین ہے پاند ہے اور میڈول ہے تین حصے ہوتے ہیں اور میڈ برین یہ جو برین سٹیم ہے نہ صرف یہ دماغ اور سپائنل کورٹ کے درمیان رابطہ ہے بلکہ یہ زندگی کے ضروری افعال یعنی سانس لینا دل کی دھڑکن یہ تمام معاملات ان کو بھی یہ کنٹرول کرتا ہے پھر میڈ برین ہے اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ برین سٹیم کا اوپری حصہ ہے یہ جو ہے یہ آڈیٹری یعنی جو بات ہم سن رہے ہیں یا جو ویجوال دیکھ رہے ہیں چیزیں بسری اس کو کہہ لیں ان معلومات کو پروسیس کرتا ہے دیگر حصوں تک پہنچ جاتا ہے پھر پونس اس کا دوسرا حصہ یہ میڈ برین اور میڈیولا کے درمیان میں چار میں سے بارہ جو کرینیل نروز ہیں کئی اہم کام سونا جاگنا سانس کا کنٹرول جو ہماری بریدنگ کتنا امپورٹنٹ ہے دیکھیں آپ سوچتے نہیں ہیں آپ اس سے ہٹ کے بھی بہت کام ہے آپ دل کی دھڑکن آپ کا بلڈ پریشر اہم ہے یہ آنسو جو ہیں یہ آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ ہو تو کچھ دیر میں کچھ عرصے کے بعد لوگوں کے آنکھیں خراب ہو جائیں یہ صاف رکھتے ہیں ان کو ٹھیک ہے نا تیئر پڑکشن بڑی امپورٹنٹ ہے ایک نورمل آنکھ کے لیے کسی شیکو جبانا بیلنس بلنکنگ آپ ہر کچھ دیر کے بعد آپ کی پلک جھپک رہی ہے تو یہ وہ کام ہے جو جان کے نہیں کر رہے خود بخود آئے تو یہ سارا کام یہاں سے کنٹرول ہوتا ہے پھر میڈولا جو کہ برین سٹیم کا سب سے نچلا حصہ ہے یہ سپائنل کورٹ کے ساتھ دماغ کو جوڑتا ہے میڈولا زندگی کے لئے لازمی ہے کیونکہ بہت سے کام جو آپ سوچے بغیر خود بخود کر رہے ہیں آپ دل کی دھڑکن آپ بلڈ پیشر بلڈ پیشر کیا آپ بلڈ کی کنسٹرکشن ڈیلیشن آپ کی ہارٹ بیٹ بلڈ کی آکسیجن کیسے کی سانس کیسے لیں گے کتنی دفعہ کتنا گہرہ سانس لینا ہے کتنی آکسیجن جا رہی ہے کتنی کاربومیٹ یہ سارا کام اور ریفلیکس سب سے بڑھ کے ریفلیکس یعنی کھانس نہ کہہ کر نہ کسی شے پہ آپ کا ہاتھ لگیا اس کو پیچھے آپ نے جھٹکے سا ٹال یا خود بہ خود نگلنا وامٹ کرنا خانس چھیک یہ سارے کام جو ہیں یہ جو آپ کی ریفلیکس ایکٹیویٹیز ہیں یہ سارے کام میڈیولا کرتا ہے پھر تیسرا جو حصہ ہے وہ سیری بیلم ہے اسے دماغ کا پچھلا حصہ ٹیمپورل یا اکسیوپیٹل لوبز کے نیچے اور برین سٹیم موٹر کارڈینیشن لرننگ میموری توازن اس میں ان سب میں یہ کارڈینیٹ کرتا ہے مختلف مسئلز کے ساتھ اور اب یہ بات بڑی اہام ہے جو میں نے پہلے بھی کہی کہ ایک کمپیوٹر کو ہم انسانی دماغ سے اصل میں ہم کیا چاہ رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک انسانی دماغ بن جائے وہ ہماری طرح سوچے یا ہم سے کم سوچے لیکن ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس میں ہماری مدد کرے اب یہ کس قدر اہام ہے کہ ہمارا دماغ جو میں نے پہلے بات کی ہمارا دماغ الیکٹریکل اور کیمیکل سگنلز دونوں سے کام کرتا ہے لیکن جو کمپیوٹر ہے اس میں کیمیکل سگنلز نہیں ہوتے یعنی دماغ کے اندر پھر دوبارہ درمیان نیورو ٹرانسیسٹرز کے ذریعے جبکہ کمپیوٹرز میں سر الیکٹریکل سگنلز ہیں اور اس پہ گزری نشیسوں میں بات ہو چکی ٹرانسیسٹرز کے ذریعے منتقل ہوتے ہیں پھر وہ ڈیٹا جو ہے وہ بائنری کوڈ یعنی زیرو ون زیرو ون ون زیرو اس کی صورت وہ پروسیس ہوتا رہتا ہے نسبتا یعنی آپ کو لگے گا کمپیوٹرز اوپڑے سادہ سے ہیں اور جو انسان کا دماغ ہے وہ بہت ہی پیچیدہ میمری دیکھیں نا انسان کے دماغ کی یاد داشت جو نیورونز کے درمیان کنیکشنز کا پیچیدہ عمل ہے اسے آپ کمپیوٹر کی میمری سے کمپیر کریں وہاں پر بھی تو یہ بلکل آپ کو لگے گا کئی جگہ پہ ایک جیسے الفاظ اسمال ہو رہے ہیں میمری سٹوریج ریم ہارڈ ڈرائیو ایس ایس ڈی دماغ کی پروسیسنگ پاور چھاسی بلین نیورونز اور ان کے درمیان کنیکشنز کمپیوٹر کی پروسیسنگ پاور ان میں موجود پروسیسر جیسے کہ سی پی او جو کہ ڈیٹا پروسیس کرتے دماغ میں نیورونز کی گرد جو کہ سیگنلز کی تیز رفتار منتقلی میں مدد دیتی ہے اور کمپیوٹر میں سی پی او کے نزدیک کیش میمری جو کہ ڈیٹا کو فوری طور پہ ڈیٹا مل جائے اس کی ایکسس وہاں تک اس اپیو کی اس کو یقینی بناتی ہے اور پھر اگر ذکر کریں تو نیورو پلاسٹسٹی جہاں پہ نیورونز نئے کنیکشن بناتے ہیں پرانے کنیکشن کو مضبوط یا کمزور کرتے ہیں تماغ سیختہ ہے اپنے مشاہدات سے تجربات سے اس کو مشین بہتر کرتی جلی جاتی ہے اور پھر دیپ نیورل نیورکس ان کا تو مکمل دھانچ ہی انسانی دماغ کو اور اس میں موجود نیورونز کو سامنے رکھ کے بنائے گئے لیکن سوال یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا سپر کمپیوٹرز یا کونٹم کمپیوٹرز یا یہ ساری ٹیکنالوجی انسان کے دماغ کی جگہ لے سکتی ہے اور کیا سینٹر نیوروز سسٹم یا پیریفرل نیوروز سسٹم یہ روبوٹکس کو کس طرح سے جنم دے گا کیسے دماغ اور کمپیوٹر کی ساخت کو ایک طرف رکھ کے ذرا ہم سوچیں تو پھر خیالات کیا ہیں کیا ہے لا شعور کیا ہے ہمارے تصورات یہ ہماری imaginations کیا ہیں ہمارے خواب کیا ہیں ہمارے تصورات emotions میں ہماری خوشی غم غصہ نفرت ہماری سوچ electrical signals اور chemical signals کے ساتھ کام کرتا دماغ کیا کمپیوٹر اس کی جگہ لے سکتے ہیں mind کیا ہے ذہن تو دماغ نہیں ہے نہ شعور دماغ ہے نہ سوچ دماغ ہے artificial general intelligence پہ چلے جائیں یا artificial super intelligence پہ یا quantum کمپیوٹر بنا لیں کیا وہ دماغ کی انسانی دماغ کی جگہ لے سکتا ہے اور اب جب کہ ہم جدید سے جدید تحقیقات کے نتیجے میں ہر چند دنوں کے بعد ایک نئی technology سامنے آ رہی ہے انسان نئے مراحل تیزی سے تیہ کرتا چلا جا رہا ہے تو بنیادی سوالات تو اپنی جگہ موجود ہیں کیا کیا انسان کی زندگی جو ہے اگر انسان کا دماغ بھی آگیا کمپیوٹر خراب ہو گیا تو برین ڈیتھ ہو گئی کہ ہم کپیر کر سکتے ہیں کسی بھی طرح سے اور کانڈم فیزکس جہاں بہت ساری باتیں کر رہی ہے اور ایک کائنات سے دوسری کائنات تک پارٹیکل سپر پوزیشن میں کس طرح سے ہوتے ہیں اور وقت کے حوالے سے جو پچھلی نشیس میں بات کی تھی یہ سارے سوالات وہ ہیں جو انسان جن کے جوابات صدیوں سے ڈھونڈ رہا تھا ہزاروں سال سے ڈھونڈ رہا تھا لیکن اب ان سارے سوالات کا جواب تیزی سے تلاش کرنے کی کوشش کر رہے آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس آرٹیفیشل سوپر انٹیلیجنس سوپر کمپیوٹرز اور کوانٹم کمپیوٹرز کی مدد سے اگلی نشیس میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا دوستوں نشیداروں گردہ نواہ کے لوگوں کا سب خیال لکھے گا اللہ حافظ